intellectual development from infancy to childhood کی اگر ہم بات کرتے ہیں اس میں مختلف terrorist نے مختلف اپنے point of views discuss کی ہیں اس میں سب سے پہلے جیسے دیکھیں تو پیاجے کی ہم بات کرتے ہیں پیاجے نے cognitive theory کا جو concept دیا ہے cognition کی ہم جب بات کرتے ہیں تو intellectual development بھی اس کے ساتھ ہے تو اس نے کہا کہ انسان جو ہے وہ اپنی cognition کی maturity جو ہے stages میں کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ برت کے ساتھ ہی zero سے two years تک sensory motor stage ہے sensory motor stage جو ہے اس میں physical changes بھی آتے ہیں emotional بھی اور social بھی اور cognitive بھی تو cognition کی ہم یہاں بات کر رہے ہیں کیونکہ intellectual development ہم discuss کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس stage پہ cognition کی development جو ہے zero سے two years میں وہ کیا ہے اس میں بچا زیادہ تر sign اور symbol سے سیکھتا ہے sign and symbols جو ہیں آپ اس کو مسکراتے ہیں تو وہ آپ کے جواب میں آگے سے مسکراتا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ ہاتھ سے اس طرح سے wave کرنا سکھاتے ہیں تو وہ wave کرتا ہے اسی طرح سے آپ اس کو یوں کر کے ہموشی کا اشارہ کرتے ہیں تو بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں تو basically signs and symbols جو ہیں وہ بچے use کرتے ہیں اور اس طرح سے یہ جو age ہے اس کو sensory motor کہا گیا بچے اپنی senses سے سیکھ رہے ہوتے ہیں senses دیکھنے کی سننے کی چکنے کی چھونے کی ان ساری چیزوں سے وہ environment کا interaction کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ بھی بچے جو ہیں intelligence بچے کی بچپن سے پتا چلنا شروع ہو جاتی ہے quickly وہ آپ کو response کرتے ہیں آپ جو بھی ان کو instruction دیتے ہیں تو child will respond you quickly تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچہ بڑا sharp ہے اور ہماری چیزوں کو follow foreign کر رہا ہے تو یہ چیزیں ہیں جو sensory motoristically کہا گیا کیونکہ اس stage پہ بچے اپنی senses کی مدد سے چیزوں کو learn کرتے ہیں پھر اس کے بعد پھر آجے کہتا ہے کہ اگلی جو stage ہے وہ اس نے کہا کہ pre operational stage ہے اور concrete ہے اور post operational stage بھی اس کو ہم کہتے ہیں تو یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جب بچے اپنی اس early stage کے بعد دوسری stage میں جاتے ہیں دو سے جس کو اس نے چار سال کہا اور پھر آگے سے چار کے بعد pre childhood ہے جی concrete اور post childhood بھی ہے چھے سال یا چھے سے دس سال تک اور دس کے بعد پھر onward اگلی جو ہے وہ stage شروع ہو جاتی ہے اب یہ ہاں دوسری stage پہ آکے بچے جو ہیں ان کی vocabulary جو ہے وہ increase ہوتی ہے اب وہ چیزوں کو foreign seek کے اس کے بعد آپ سے logic بھی مانگتے ہیں کہ what is the reason behind آج کل کا بچہ بڑا logical ہے تو بچے کو اپنے logical ہی بنائیے اس کو fake stories اور fake جو ہے باتیں جھوٹ کے ساتھ مطمئن نہ کریں جیسے جتنی اس کی یہ جا اس کے مطابق اس کے سوال کا جواب درست دینا چاہیے ورنہ بچے آپ کی باتوں کو confirm کرتے ہیں میڈیا سے ان کے ہاتھ میں اب موبائل ہے بچوں کی access چونکہ سوشل میڈیا کے ساتھ بہت زیادہ ہے تو پہلے پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کی جو ہے fantasy stories اور essays بتا کے ان کو مطمئن کر سکتے ہوں لیکن بچے اب یہ سوچتے ہیں کہ how is it possible whatever my mother and father is saying how is it possible what what kind of information my teacher is giving to me تو they will just open google and they will you know search down and they will get correct answer تو چونکہ ان کی access ہر چیز کے ساتھ ہے اس لیے آپ اپنے آپ کو ایک اچھا موڈل true موڈل ان کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہمیشہ ان کو قرآن کے ریفرنس کے ساتھ اور ساتھ ہی science کے ساتھ ایک پوری logic کے ساتھ ان کو بتائیے اگر character building بھی کرنی ہے تو وہ بھی آپ نے مثال کے ساتھ بتانی ہے ہر ایک چیز کو incentive کے ساتھ بتائیں بچے فوراں آپ کی بات سنتے ہیں آپ لاکھ ان کو کہتے رہے ہیں ہاتھ دو کیا ہو ہاتھ دو کیا ہو کھانا کھانے کے لیے لیکن ہمیشہ جب آکے بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ ایک scientific کوئی example نکالیں google سے اور اس کو دکھائیے کہ جب ہاتھ نہ دو جائیں تو اس کے نقصان کیا ہے science بچے جب پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کو application سکھائیے کہ science جو ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کی indigestion کی reasons کیا ہیں junk food بغیرہ بچے آپ کے کہنے سے نہیں چھوڑیں گے آپ نے وہ جو logic ہے وہ بچے کو دکھانی ہے بچے logic سے اور ویڈیو کلپ سے بہت جلدی سیکھتے ہیں تو اس لئے یہ چیزیں آپ کو تھوڑی میند کر کے آج کل کے parenting جو ہے اس کو change ہونا چاہیے اور اس طرح سے جن چیزوں کے ساتھ آپ کے بچے attach ہیں اگر میڈیا ہے electronic میڈیا کے ساتھ ہیں تو پھر آپ کو بھی اس electronic میڈیا کے through ہی ان کو answer کرنا ہے تو پیاجے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم stages کے through جو ہے وہ سیکھتے ہیں تو second stage میں کافی vocabulary بھی بچے کی increase ہو جاتی ہے اور ابھی جو ہے اس میں conservation کی skill نہیں آئی conservation کا مطلب یہ ہے کہ اس stage پہ آکے بچے ابھی اگر آپ ایک چھوٹا جو اس کی چوڑا گلاس ہے اس میں پانی ڈالیں اور ایک لمبے گلاس میں پانی ڈالیں تو بچے سے پوچھیں کہ دونوں گلاسوں میں پانی اگر equal بھی ہے اگر آپ پوچھیں کہ پانی زیادہ کس میں ہے تو بچے جو ہے لمبے بلا گلاس اس کو کہیں گے کہ جیس میں زیادہ پانی ہے یعنی دوسری stage میں بچے میں conservation کی ابھی اس کی جو stage ہے وہ نہیں آئی ابھی اس کے اندر تو ابھی اسی طرح سے اسی طرح سے جب تیسری stage میں concrete میں جاتا ہے تو وہاں اب تو بچہ second stage میں logical ہو جاتا ہے تیسری stage میں ابھی جا کے اس کی logic improve ہوتی ہے وہ evidence مانگتا ہے ہر چیز کی evidence کے ساتھ بات کرتا ہے آپ کی باتوں کو test کرتا ہے assess کرتا ہے تو یہ ساری intelligence کی stages جو ہیں وہ پیاجے نے کہا کہ last جو ہے وہ جس کو post operational بھی ہم کہتے ہیں کہ اس میں جا کے بچے logical ہو جاتے ہیں وہ ہر بات جو ہے وہ اس کو justify کرتے ہیں justification چاہیے ان کو blindly کسی بھی چیز کو وہ accept اور follow نہیں کرتے اسی طرح ویگوٹس کی جو ہے ویگوٹس کی کہتا ہے سے سیکھتے ہیں ہم انسانوں سے جیسے جیسے ملتے ہیں جیسے جیسے ہماری experiences زیادہ ہوتے ہیں وہ ہمیں سکھاتے ہیں اس کی وجہ سے ہماری intelligence جو ہے اس کو express ہونے کا موقع بھی ملتا ہے اور intelligence کو flourish کرنے کا بھی موقع ملتا ہے